ہیروشلہ میں لگ بک ایک ہچار دو سو چار سیننگوگ ایک سو اٹھاون گرشے ہیں اور وہ سمست جگہ ہے جہاں پر یشو مسیح گئے اور یہاں وہاں پر ان کے نام سے ایک چرچ کو استعبت کیا جا سکا اور بہت زیادہ چرچ ہے وہاں پر جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایشو مسیح کئی بار یروشلہ میں آئے جیسے ہم ماتی مرکوز لکا یہونہ میں پڑھتے ہیں مانٹ آف آلیفز جیتون پروت کی جانکاری کو ہم نئی نیم میں بہت اچھے سے دیکھتے ہیں کیونکہ ایشو مسیح زیادہ اپنا سامنے وہیں بتاتے تھے جب وہ یروشلہ میں جاتے تھے مانٹ آف آلیفز بہت امپورٹنٹ پروت ہے یروشلہ میں کیونکہ یہاں پر ایشو مسیح کے اس مہارک کے دور پر بہت سے چرچ ستابت ہیں یہ جو چرچ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چرچ آف پولنیشن ہے اور یہاں پر ایشو مسیح نے پکڑھائی جانے سے پہلے ایک اچھم نی باغ میں پراتنہ کی تھی اور وہ چرٹان اس کے اندر موجود ہے اور یہ مانٹ آف آلیفز اے اول سٹی آف جیروشلہم کا ایک ترشی ہے اور یہ ایک چرچ میری مگدلین ہے اور ایک چرچ ٹومینوس فلیوٹ ہے اور یہ مانٹ آف آلیفز پہ استیت ہے یہ چرچ میری مگدلین ہے جو مریم مگدلینی ایشو مسیح کی ششیہ تھی وہ کون تھی اور اس کی جانکاری آپ کو ایک ویڈیو میں مل جائے گی جو ہمارے چینل پر ہے اور یہ ڈومینوس فلیوٹ چرچ جو بلیک ٹوم آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر ایشو مسیح جب کتے کے بچے پر بیٹھ کے ایروشلہم میں آ رہے تھے تو انہوں نے اس جگہ پر کھڑے ہو کر یہ جو چرچ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سینٹ سٹیفن چرچ سٹیفنوز کو یہیں پر پتروہ کیا گیا تھا نگر کے بعد رجدوں کے کام میں آپ اس کہانی کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ وہی چٹان ہے جہاں پر اسے پتروہ کر کے مار دیا گیا تھا اور یہ یروشلہم میں استیت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلی یہ اوپر کی ڈوم ریٹ تھی اب وائٹ ہے اور یہ سینٹ سٹیفن چرچ ہے سٹیفنوز کا چرچ ہے یہیں پر اسے پتروہ کر کے مار دیا گیا تھا اور یروشلہم میں بہت سی کہانی ہے جو یشو مسیح کو دکھاتی ہے اور یہ پورا نظارہ سٹی آف ڈیویڈ سے یروشلہم ٹیمپل تک کا جہاں پر ڈوم اپ در راک ہے وہیں پر یشو مسیح مندیر میں جاتے تھے پرمیشہ کے بھون میں جاتے تھے اور آج کچھ اس پرکار سے دیکھتا ہے مانٹو پولیف سے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہ دھرون ویلی اور کولڈن گیٹ گیٹ آف مرسی یہاں سے یشو مسیح نے یروشلہم مندیر میں پرویش کیا تھا اور بہت سی بہت چلے پھر ہیں یشو مسیح ان مارگوں سے یروشلہم کے یشو مسیح کی کہانی کو وہ دکھاتا ہے یہ چرچ ہے یہاں پر ماتہ مریم کی لاش کو رکھا گیا پویتر شب کو رکھا گیا ہے یہ بھی مانٹو پولیف سے جاتے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ مکھے چرچ ہیں جس کی جانکاری کو آج کی خاص ویڈیو میں ہم پرابت کر رہے ہیں یہی یروشلہم کا دریش ہے جو کی مانٹو پولیف سے ہے تو جرور سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور بائی ویڈ میں یہ باتیں لکھی ہیں ہم اتی مرکوسلو کا یہ ہونا پڑھیں گے اور آپ کو جیتون پروت کی وشیشتہ کے بارے میں پتا چلے گا کیونکہ یہاں پر یشو مسیح نے کئی زمیں کو بتایا براتھنا کی اور اور اس کے بعد یشو مسیح نے اپنے شیشوں کے ساتھ یہاں سے کئی بار آوگمان کیا اور یہ جو اب ٹوم دیکھ رہے ہیں یہ تو ابھی مجزد ہے الگ سا مجزد ہے اور یہ ساؤت پارٹ ہے جو کی سلمان بادشاہ دعوت بادشاہ یشو مسیح کے سامنے سے سمہ دیتے ہیں یہی سے ڈبل ٹرپل گیٹ کے تھو یشو مسیح مندر میں انٹری لیتے تھے اور آج بھی ہی لوگ بہت آئے سے ویزٹ کرتے ہیں کھوچ بین کرتے ہیں یشو مسیح کے اس مہرک کے طور پر سب سے زیادہ چرچز یروشلہ میں پائے جاتے ہیں اور وہ سب یشو مسیح کی کہانی کو بیان کرتے ہیں بہت سے چرچ آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں تاکہ آپ بائیبل کی جانکاری کو ہندی میں پرابت کر سکیں اور یہ بہت ہی مہت پونستحل ہیں دونوں اور یہ اول سٹی آف یروشلہ یہ آپ جو ڈوم دیکھ رہے ہیں چرچ آپ دو ہولی سے پلے کریں گے گھول گاتا ہے کہلاتا ہے اور پرمیشو کے بھونت سے اور جس جگہ پر یشو مسیح کو سولی دی گئی وہ ایک ہی پریسر میں آتا تھا اس کی ایک الگ جانکاری میں آپ کو دوں گی ایک دوسری ویڈیو میں لیکن آج کی خاص ویڈیو میں ہم کچھ پراموک چرچ کو دیکھ رہے ہیں اور اس کا سیکنڈ پارٹ بھی ہم بنائیں گے تاکہ یہ رشلہ میں کتنے چرچ ہیں آپ دیکھ سکیں چرچ آپ دو ہولی سے پلے کر میں پویتر پتھر ہے جس پر یشو مسیح کی شب کو رکھا اور یشو مسیح کی خالی قبر بھی یہاں پر موجود ہے لوگ بہت آئیت سے اس جگہ کو ویزٹ کرتے ہیں یہ چرچ آپ دو ہولی سے پلے کر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرموک چرچ ہے اور یہاں پر بہت سے چرچ ہیں اس جگہ کے اندر یہ ویاڈولوروسا اور اس کے بعد یہ جگہ آتی ہے کرشن کوارٹر میں اور اس کے اندر جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ گولگاتا ہے گولگاتا کی پہاڑی چھوٹی سی پہاڑی جس پر یشو مسیح کو صلیب دی گئی اور جب انہیں صلیب دی جاری تھی تو یشو مسیح کے چیلے اور ان کے ماتا بس کھڑی تھی ماں پر مریم اکدلینی بھی کھڑی تھی اور وہ دیکھ رہے تھے کس پرکار یشو مسیح نے اپنے پرانٹ چھوڑے اور یہاں پر یشو مسیح کو سولی کے لئے تیار کیا یہاں پر کھڑے ہو کر مریم مریم مگدلینی اور ماتا مریم یشو مسیح کو دیکھ رہے تھے کس پرکار وہ اپنے پرانٹ چھوڑ رہے تھے ان کے چیلوں نے ان کو دیکھا یہاں پر کھڑی ہو کر ان عورتوں نے جو ایڈو چلم سہی تھی یشو مسیح کی لاش کو کس پرکار سے رکھا گیا وہ دیکھا اور یہ جگہ ہے جہاں پر یشو مسیح کی لاش پرکھا گیا اور اسی کے بغل میں خاص جگہ ہے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں مریم مگدلینی کے وشہ میں جیسے میں نے بتایا وہ اتنی خاص ہے کیونکہ یشو مسیح جیوٹنے کے پسچات اس پر پرکٹ ہوئے اور یہ چرچ اسی جگہ پر بنایا گیا ہے چرچ اپتہولی سیپلے کار میں جہاں پر یشو مسیح نے مریم مگدلینی کو درشن دیئے اور یہاں پر مریم مگدلینی کھڑی تھی اور یہاں پر یشو مسیح کھڑے تھے اس کے سمارت پر یہ چرچ کو بنایا گیا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بڑا مہتپون چرچ ہے یہ چاروں سو سمچاروں میں آپ مریم مگدلینی کے وشہ میں پڑھ سکتے ہیں کہ کس پرکار یشو مسیح نے مریم مگدلینی کو جیوٹنے کے بشہ سب سے پہلے درشن دیئے تھے اور اسی کے سمارت پر یہ چرچ ستاپید کیا گیا ہے اور بہت سے چرچ ہیں یشو مسیح میں جو یشو مسیح کی کتھا کو بیان کرتے ہیں جس کے وشہ میں یشو مسیح نے بتایا کہ یشو مسیح کی ایک ایسی گواہی ہے جو بہشدوانی کی آتما ہے اور وہ ایک شہر ہے جسے یشو مسیح کہتے ہیں اور وہاں سے یشو مسیح کا نام نکل کر ساری پرتوی پر فیل گیا اور آج بھی یشو مسیح میں سب سے ادھیک چرچ ہیں سینک آگے ہیں جو وزٹ کیا جاتے ہیں اور ہم اسے نہیں مکر سکتے کہ یشو مسیح کے بھی شہ میں کہتا ہے اور اس کے دوسرے پارٹ کو ہم جل سے جلد آپ کے سموک لے کے آئیں گے یہ یشو مسیح کی کھالی قبر ہے کیونکہ یہاں پر یشو مسیح نہیں ہے وہ زندہ پر میشور ہے وہ آپ کے میرے پیچ میں گھارے کرتا ہے موسیقی